ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں حضرت امام شافی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا کہ بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اتنے بڑے عالم اور فقی ہونے کے باوجود یہ درویشوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے بشر حافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو اتنے بڑے فقی ہو اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے امام شافی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا ایک تو یہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاو یا پھر تم وقت کے رحم و کرم پہ ہو اور اس کی موجیں تمہیں جس سمت چاہیں بہا لے جائیں اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا اپنے ارد گرتانہ بانہ ایسا بن لو اپنی حالات ایسے بنا لو اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے محول میں رہو ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے ہم تو بعض کات بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بے مقصد بیٹھے رہتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی وقت زائے کے ہوئے ہیں